اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو پینگوئن کے بارے میں بتا رہی ہوں جو کہ برف میں رہتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ایک مشہور انگریزی شکاری جم کاربٹ نے شیر کے متعلق کہا تھا کہ جنٹل مین آف دی جنگل یعنی جنگل کا مردے محضب ہے جبکہ پرندوں میں پینگوئن کو کتب جنوبی کا محضب تائر کہا جاتا ہے تائر بھی پرندے کوئی کہتے ہیں اپنی سجدج اور خوبصورتی کی بنا پر پینگوئن دور سے آتا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انگریز ڈینر سوٹ پہن کر دعوت میں آ رہا ہو آبی پرندوں میں پینگوئن کو ایک مختلف نمائع اور ممتاز مقام حاصل ہے زمین کا جنوبی قرہ ان کا مسکن ہے ان کی سترہ مختلف اقسام ہے پینگوئن صرف نام کا ہی پرندہ یہ اڑھ نہیں سکتا اس کے پروں کے جگہ ہاتھ ہوتے ہیں جو اسے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں پینگوئن زیادہ تر سمندر کے کنارے رہتے ہیں البتہ بچوں کے دینے کے لیے خوشکی کا رخ بھی کرتے ہیں خوشکی پر مختلف گھونسلے بنا کر اپنے انڈے سیتے ہیں پینگوئن ایک ایسا آبی پرندہ ہے جو سال میں چھ مہینے سمندر میں رہتا ہے پینگوئن زبردست تراک ہے وہ اپنی گردن پیروں اور بازوں کی مدد سے اتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے کہ ایک گھنٹے میں پندرہ میل کا سفر تیہ کر لیتا ہے پینگوئن ایک بہترین گوتہ خور بھی ہے یہ سمندر میں ایک ہزار فٹ گہرائی تک جا سکتا ہے اور آپ دوست کی طرح پانی کے اندر ہی اندر تیر بھی سکتا ہے سانس لینے کے لیے وہ اپنے مضبوط بازوں کے ذریعے پانی سے باہر نکلتا ہے اور اسی رفتار سے دوبارہ پانی میں چل جاتا ہے پانی کے دوسرے پرندوں کی نسبت اس کی عمریں لمبی ہوتی ہیں زرد آنکھوں والے پینگوئن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہوتی ہے تاہم انسان کی پھیلائی آلودگی اور محلیاتی تبدیلی اس کی صحت اور زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اس سے اس کی نسل ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پینگوئن غال کی صورت میں کٹھے رہتے ہیں جنوبی افریقہ کے آخری کناروں پر بھی ان کی ایک قسم بیان کی جاتی ہے جنہیں جیکس پینگوئن کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد میں خاصی کمی آ رہی ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ ان کی عبادی 20 فیصد گھٹ رہی ہے 1983 میں تیل لے کر جانے والے دو سمندری جہاز ڈوب جانے اور ان سے رسنے والا تیل جیکس پینگوئن کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا اس تیل میں ڈوبنے سے لاکھوں پینگوئن ہلاک ہو گئے محلیات کے ماہرین نے اس پرندے کی نسل کو ختم ہوتے دیکھا ساتھ ہزاروں کی تعداد نے پینگوئن پکڑ کر انہیں محفوظ مقام پر لے گئے ان کے پروں کی صفائی کی انہیں لاج اور گزاف راہم کی جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے تو انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے جا کر آزاد کر دیا پینگوئن کا اصل وطن انٹاکٹیکا ہے انٹاکٹیکا ایک برفیلہ علاقہ ہے وہاں برف ہی برف ہوتی ہے اسی وجہ سے وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے لیکن قدرت نے پینگوئن کو ان مشکل حالات میں جینے کا ہنر سکھا دیا ہے جس طرح پینگوئن سانس لینے کے لیے پانی سے باہر چھلانگ لگاتا ہے اسی طرح پانی سے برف پر آنے کے لیے ایک لمبی جمپ لگاتا ہے یہاں بھی طاقت فر بازوئن کی مدد کرتے ہیں اور کسی راکٹ کے طرح برف پر آن اترتا ہے پانی کی نسبت پینگوئن زمین پر سست چلتا ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوتا ہے جب وہ دوڑنا شروع کر دے تو اچھا خاصا بھاگ سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بھیڑوں کے گلوں میں سینکڑوں بچے ہوتے ہیں اور ان سب کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے اس لیے ان بچوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ماں اپنے بچوں کو پہچان دیا کرتی ہیں کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بچے کی خاص بھو ہوتی ہے جب بچہ پیتا ہوتا ہے تو بھیڑ اسے سومتی ہے اور اس کی بھو کو یاد رکھتی ہے اور پھر اسی بھو کے ذریعے اپنے بچے کی پہچان کرتی ہے پینگوئن میں فوراں اپنے بچوں کو پہچان دیتی ہے جب پینگوئن ماں سمندر میں مچھلیوں کے تلاش میں نکلتی ہیں تو اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ سب بچے کی جگہ کٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کی ماں واپس آتی ہیں بھو کے بچوں کے عجوم میں سے گزرتی ہیں تو وہ صرف بچوں کو ہی خوراک دیتی ہیں کسی دوسرے بچے کو نہیں اپنے بچے کو سائنسدانوں کے مطابق پینگوئن آواز اور شکل و صورت سے اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے انٹارکٹکا کے برفانی علاقوں میں پائے جانے والے اس خوبصورت پرندے کے بارے میں ایک انتہائی عجیب اور دلچسپ بات مشہور ہے یہ عجیب بچ ہے اپنے کبھی نہیں پڑی ہوگی ایک پینگوئن باپ ماں کے ساتھ ساتھ انڈوں کی برابر دیکھ بھال کرتا ہے اور مکمل ڈیوٹی دیتا ہے یہاں تک کہ ساٹھ دن تک وہ ان کی فاضد کرتا رہتا ہے انہیں حدد دیتا رہتا ہے اور جب ننے ننے بیبی پینگوئن نکل آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ماں آ جاتی ہے دیکھ بھال کے لیے اور اس طرح یہ باپ ان کے جو نر ہوتا ہے وہ مادہ کے ساتھ مل کر بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ہے نہ حیرت انگیز بات کہ ساتھ دنیا کا یہ خوبصورت اور معصوم پرندہ ایک عظیم ترین خدمت سر انجام دیتا ہے آپ کے لیے یہ بات حیرانگی کا باعث ہوگی کہ پینگوئن جو بہرے منجمت جنوبی اور ایسے ہی سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے دنیا کا واحد آبی پرندہ ہے جس کی جنس کو آج تک دریافت نہیں کیا جا سکا اس سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ خود پینگوئن بھی ایک دوسرے کی جنس آسانی سے شناک نہیں کر پاتے یہ پرندے عموماً فصلوں کے موسم میں کثیر تعداد میں کٹھے ہو کر علاقوں میں نظر آتے ہیں پینگوئن سمندر میں تیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے تیر سکتے ہیں خوشکی پر ہوں تو سیدھے کھڑے ہو کر چلتے ہیں یہ بہت سیدھے سادے اور جلد مانوس ہونے والے برندے ہوتے ہیں تو یہاں تک پینگوئن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ختم اجازت دیجئے اللہ حافظ